جو لوگ پیٹ میں کھڑے ہیں ان سے میری گزاری ہے کہ اپنی جگہ پہلے پہلے ذواب فیصلہ کر کے بتاؤ تقریر انہیں کے مرمے ہو جانے بولے بولے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں ہاتھ بلانے کے لولیسٹیکل اتنا ہائی فائل ہائی فائل ہے کہ میں کمیٹی کے سارے افراد سے گزاری کر رہا ہوں کہ کل ایک پٹیشن تیار کر کے تین سو تیرہ عالمی سے درسخر کرا کے بھارت کے پارلیمنٹ میں بھیج دیجے تاکہ یہ مائی عمید شاہ کے لیے خاص ہو جائے آپ حضرات نے ہاتھ پی اٹھایا تو آواز اتنی دھیمی تھی جیسے میں یہ سمجھا کہ میں کسی قبولستان میں کھڑا کیا گیا ہوں ایک سوال ہے اس کا جواب دیجئے اے بابو کیا چلا رہے ہو چاہے پانیے پر بس کرنا تمہارے جیسے لوگ گھوٹے تو کربلا میں پانی کی کمی نہیں اس مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہے جو بغیر ماں بغیر پاپ کے پیدا ہوا جنبی بولیے گا سب کے پاس ماں باپ ہے بولو نا جا رہاں نا بولنے سے کیا ہو رہا جنگو جس کے پاس ماں ہے وہ اپنی ماں کے نام پر داہنہ ہاتھ اور جس کے پاس باپ ہے وہ اپنے باپ کے نام پر بایاں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ حضور سے بولو حضور سے بولو تمہارا لہو اتنا سرد ہو گیا ہے کہ تمہاری آباز میں نکل لہی ہے حضور سے بولو حضور سے حضور سے بولو یا رسول اللہ حضور سے بولو یا حسین یا حسین اے مجمع میں جو کھڑا ہو کر یا حسین کا نعرہ لگا دے حضور سے بولو پورا مجمع کھڑے ہو جاؤ اور یا حسین کا نعرہ لگا دے یا حسین یا حسین یا علی یا علی یا علی توڑ دے جسمن کی نلی اب یا رسول اللہ کہتے ہوئے بیڑی آئے زندہ بات مجبوری ہے میں آپ کا مہمان ہوں برنہ پورے کلکٹا کا لاؤلی سکر والا نام پوچھتا ہے جنسے والے سے اور کہتا ہے کہ حضور قادری آرہا ہے تو ہاتھ جوڑ لیتا ہے کہ میں آپ کو ساٹھا نہیں لوں گا اگر مائک والے نے اپنی عادت نہیں سدھاری تو وہ اپنے یونٹ کے اڑھنے کا انتظار کرے گا اور اگر ابھی بھی وہ سدھار لے گا تو ٹھیک ہے ورنہ ہم دو کام کرتے ہیں مائک پر بولتے بھی ہیں ہم مائک اچھا کے مائک والے پر ٹھیکتے بھی ہیں اب ان دونوں میں جو کام اس کو پسند ہو کیونکہ آوال ابھی ایک نعرے میں جب گرفتہ ہو رہی ہے تو آج سے میں نہیں بولا ہوں چھے سال کی عمر میں میرے پیرو مرشد سیدی مرشدی آقائی ابو البرکات محضر دین علی رحمہ مصطفیٰ رواقہ مفتی آدم ہند نے روٹی کا ایک ٹکڑا شوربے میں لگا کے عطا فرمایا تھا ہاں 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 سات سال کی عمر سے تقریر کر رہا ہوں سنتاون سال کی عمر میں قلم رکھا اس لیے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ بلاؤ گے نہیں بلاؤ گے میری جائری کے ہاتھیں پر جتنی کونفرنسیں پڑی رہتی ہیں شاید کسی کو تنی تاریخ بھی نہیں ملنے لیکن مائک سہی ہوگر ایسے مائک پر میں ایک ہفتہ بول لوں تو ہندوستان کے کسی ہسپیٹل میں ہم کو ایڈمیٹ نہیں ہونے کیا رہا لاکٹر شاکیل صاحب بھی اپنی زوا چھوڑیں گے اس کے باوجود بھی کوئی کام نہیں اس لئے ان سے گزارش کر رہا ہوں نعمده و نصلي على حبیب کریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابه اللظیم و خطابه القدیم وعور باللہ من الشیطان الرعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا لذین وصدق رسول نبی الامین المتین والحمد للہ رب العالمین انتہائی عقیدت و محب پسار اپنے اوچاری کائنات کے آقا مدانی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدے ابرار و اخیار مالک لیل و نہا گلشنِ حرطی کی اگولین فصلِ بہار اِنَّا آفَيْنَا کَلْقَوْسَرْ کے حَقْدَارِ سُبْحَانَ الَّذِي اَسْرَاكِ لَفْتَارِ وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَاكِ كُفْتَارِ اِنَّكَ لَا لَا خُلَقِ نَذِينَ سَحْتَارِ فِتْرَتْ حُضور محسنِ انسانیت مقضنِ آدمیت جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگام درودِ پاک کا نظرانہ باوازِ بلند پیس کیجئے اغلاحما صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد مادرین حیودِ وَالْقَرَامِ مُمْبَئِلِ حِلْمِ وَالْحِقَمِ وَبَالِكُ سَلِّمِ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو دو تین شیر میں بھی سنا دیتا ہوں تھا جسمِ فضلِ خاص وہ نامہ نظر آیا ہے میں تتیس وقت تک نہیں بولوں گا جب تک آپ اپنا بھولیم نہیں بڑھو زور سے بولو لو گھنگے ہو تو مت بولو ربان رکھتے ہو تو اپنے نبی کے نام پر بولو زور سے بولو سبحان اللہ تھا جسمِ فضلِ خاص وہ نامہ نظر آیا کعبے کا مدینے کا بھولاوہ نظر آیا نعرِ تقبیر نعرِ رسالت سیرتِ مصطفیٰ کانفرنس اور جماعتِ اہلِ سنت کی ایک بہتری خوشگلو چلن ملیز آواز جس کو ہم شائرِ اسلام حضر کے قارین اختر ویع صاحب کے نام سے جانتے پہچانتے اور مانتے ہیں ان کی جانت سے ایک صرف سنا رہا ہے آنچیں جھکی تو آلِ پیمبر تھے سامنے لحق بولو بولو اے ہماری قوم کے جوانوں تم جب تک بولتے رہے پاٹنگ طاقتوں کو تم پر آنچن دکھانے کا موقع نہیں ملا جب سے خاموش ہو گئے ہو بہت سارے گیدر اپنے دھروتوں سے تمہیں آبارتے رہے ہیں اس لیے زبان کھولو تاکہ نبی کے نام پر تمہیں آزادی کا پرمانہ مل جائے در حضور سے بولو آنچیں جھکی تو آلِ پیمبر تھے سامنے اُتھا جو سلٹ گمبہ دے خضرہ نظر آیا ہے اور حضرتِ اللہ مولانا وسیم اکرم صاحب کی طرف سے یہ پھر سنا رہا ہے بڑی محنت کے ساتھ جنہوں نے نقابت کی ہے ورنہ اس اجڑے ہوئے ماحول میں مجمع کو میری طرف راگت کر دینا یہ کسی دوسرے کے بس کا روگ نہیں تھا یہ ان کی کرامت بھی پر مر 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 تو ان کی طرف سے ایک شیر سنا رہا ہوں اجازت ہے شدیق تھی فاروق تھی عثمانو علی تھی شدیق تھی فاروق تھی عثمانو علی تھی جھرمت میں ان کے نور کا عالہ نظر آیا بھلے یار یہ شیر میں صرف کپالگن سے الگ کہتا تو لوگ تین تین فیز تڑپ کر خبان اللہ کے کچنے حوصلے بست ہیں آپ کے ذرا دور سے گھوڑی ہے نا ارے مائک ساتھ نہیں دیرہا ہے آپ کو ساتھ دیجئے مائک تو زمین پر رہ جائے گا ہم تو آپ کے ساتھ زمین میں جائیں اس لئے ذرا دور سے بھولی ہے سبحانہ حضرات یہ ہماری عورات کی مستڑے کا خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ گپالگن کے اس منصوری محلہ کے جیانی جیانی نوجوانوں نے اور اسلامان مسلمانوں نے صیرت مصفیٰ کونفرنس کا انعقاد کیا اللہ سے دعا ہے موضا تیرے جتنے بندوں نے صدیمشان کونفرنس کے انعقاد میں دامیں جرمیں قدمیں سخنیں تعابون کیا ان کے تعابون کو قبول فرما کے ان کے گھر میں برکتوں کا نظر فرما صدر حضور سے بولی ہے آمین ہمارے ڈائٹ پر صدر بابقار فقیح ملت حضرت عزامہ مولانا مستی زفر صاحب قبلار عزبی جامل برکات ملک رفیہ والعجیہ اور پھر قائد جلسہ حضرت عزامہ مولانا عزبی صاحب قبلار عزب برکات ملک رفیہ والعجیہ دوسری طرف روح جلسہ حضرت حافظ صاحب قبلار عزب برکات ملک رفیہ والعجیہ علماء کرام کا ایک عظیم قافلہ مولود ہے تھوڑی دیر محبت سے مجھ کو برداش کیجئے اچھی اور پیاری باتیں میں آپ کے دل کی جہلیس تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے مجھ سے قبل آپ نے ہماری جماعت کے ایک پہترین شائے جس کی مدھ دھری آواز جائے لے مجبوری ہے کامیاب کی والوں کو جلسہ شروع ہونے سے پہلے علماء کو پھلا جانا تھا جو اسٹیج سے بار بار اُٹھا کے لے جا رہے ہیں پھلا رہے ہیں جو اُدھر جا رہے ہیں وہ نظرانہ لے کے بھاگ رہے ہیں کوئی واپس نہیں ایک جو مولانا صاحب آئے بقیہ سب پھلا رہا ہے اب ظاہر ہے کہ اُساعت بھی مجموری ہے کسی کے ساتھ مدرسہ ہے امامت ہے اور کسی کے ساتھ کچھ ہے اور ہم لوگ کے ساتھ بھی مجموری ہے میں خود کلاس کرتا ہوں الحمدللہ پہلے سنے کرتا ہوں نظامت کرتا ہوں نظامت کرتا ہوں دیکھ رہے کہ آیا دیکھ گھنٹا دو گھنٹا مدرسہ ایسا چلا گیا اب مستقل کلاس کے پورے وقت میں میں خود پابندی سے رہتا ہوں پڑھاتا بھی ہوں الحمدللہ دعا کنجے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اسادزہ کی عمر میں بھی پناہ برکتیں آتا فرمائے تھوڑا سا سہر قریب کیجئے بہت ساری جمعہداریاں کا میں خود پہ کر ہوں بہت ساری جمعہداریاں میرے پر ہیں مگر اس کے بابجول بھی میں نے اپنا یہ وقت آپ کے لئے نکالا ہے کس کو رائے گا نہیں کیجئے بہت دنوں کے بعد گھپال گن جایا بھائی خالی اکثر ضیاء صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کرم نغازی کچھ چھوٹے ڈالے والنہ ہم تو اب تک گھپال گن میں ہی بہو آتے رہتے ہیں جو لے کے ساتھ آئے ہیں چلیئے تھوڑا سا سہر قریب کیجئے میں نے رسائیتِ قریبہ کی تلاوت کی ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ الْلُّرُونَ وَكِتَابُ مُبِدِ مَرَا زُور سے بولیئے سبحان اللہ دیکھئے میں نے تو سبحان اللہ الحمدللہ بار بار جھکے دینا چھوڑ دیا تھا مگر کیا کروں مجبوری ہے کہ آپ نہ بول رہے اس لئے مجھے بلوانا پر میں نے رسائیتِ قریبہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے تحقیق کے آگیا تم لوگوں کے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب دیکھئے آپ کا کیا نام ہے بھائی 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 جلدی بھولیئے گا ہاں ہاں آپ اپنا نور عالم صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا ان قادری عیسائیتِ قریبہ میں اللہ نے دو طوروں کا ذکر فرمایا ایک نور دوسری چیز کتابِ مُبِدِ نور سے مراد کیا ہے کتابِ مُبِدِ سے مراد کیا ہے حوالہ نور کی دیئے اس وقت جو پوری دنیا کے سارے مقاتیبِ فکر کے مداری سے اسلامیام تفسیر کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس تفسیر کا نام تفسیرِ جلالین شریف ہے اس کے صفحہ نمبر بانگے ہوئی اور پھر تفسیرِ حسینی جو اگر سید شاہ وَلِيُّ اللَّه مُحَدِّسِ رَوِي رَمَتُ اللَّهِ تعالیٰ لے کی ہے اس کے صفحہ نمبر دو سو سترہ پھر کنزل ایمان اس کے حاشیے پر صدر الفاغل علیہ الرمت ورحبان نے حاشیہ نمبر انساوہ نور سترہ پھر تفسیرِ لعیمی میں ہے پھر تفسیرِ ابن کسیر اور تفسیرِ روح البیان جلدِ اول صفحہ نمبر پانچ سو اڑتالیس میں آیا ہے کہ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِلَوَّلِهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَبِسَانِئِ الْقُرَانَ محبت صدور سے بول دیجئے صبحان میں جانتا ہوں کہ آپ کا اعترار ہوگا رُلْقَادْلِ جو زبان تولے استعمال کی ہے میں اس زبان کو سمجھ نہیں پالا ہوں زبان کا معنی و مفہوم بھی میں نہیں سمجھتا پھر پہ غیر کچھ سمجھے سمجھائے تولے مجھ سے سبحان اللہ کہنے پر مجبور کیوں کیا تو ہمارے علماء فرمائیں گے رُلْقَادْلِ اس قوم سے کہہ دو کہ جو زبان میں نے استعمال کی ہے نہ یہ میری ہے نہ میرے باپ کی ہے یہ زبان پیارے رسول پاپ کی ہے اب اس کا ترجمہ مراہدہ فرمائیے اول یعنی نور سے مراد پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ثانی یعنی کتاب مبین سے مراد قرآن عظیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے یہ مفہم نمدادے کی ہمارے مخلصے گرامی جاکٹر شکیر عحمد صاحب یہاں تصریف فرما ہے یہ کہیں گے حضور قادر تم نے دعایتِ قریمہ کی تلاوت کی ہے اور اس کی تفسیر بتائی ہے اس میں میرا ایک اعتراض ہے اللہ نے قرآن کے ساتھ نور کو کیوں بیڑا اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ نور کے ساتھ قرآن کو کیوں بیڑا دعا تیجئے کہ میں کوئی ایک سوال کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں دونوں سوال کو سمجھانے کے لیے نہ میرے پاس وقت ہے نہ جلسہ کرانے والے کے پاس وقت ہے جو مجھ کو اتنا وقت دیں گے جس وقت میں انہیں کچھ سنا سکتا ہوں لیکن صرف ایک اعتراض پہلا اعتراض ان کا ہے اللہ نے قرآن کے ساتھ نور کو کیوں بیڑا یہ قرآن ایک کتاب ہے بولیے قرآن ایک کتاب ہے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے پورے آدمی کھا موکر ہے قرآن کتاب ہے نہیں آسمانی کتاب ہے جمام صحائفِ آسمانی میں سب سے عظیم کرین صحیبہ کا نام قرآن ہے جو رضول کو بول مگر رات کا سناتہ ہو بھٹا تو تاریخی ہو ظلمت کا داما حول ہو سالہ زمانہ بس طرح اعتراض پر سو رہا ہو کہیں روزنی نہیں جل رہی ہو کہیں دیئے نہ جل رہے ہو کہیں جراب نہ جل رہا ہو کہیں ہشل نہ جل رہے ہو اور اس رات کے سناتے میں آدمی کا کوئی ایک انسان ایک عام کتاب کو لے کر حضرت کی بارگاہ میں چلا جائے آپ اپنا اسی شریف فرما دیجئے حضرت اللہ مولانا حسنین صاحب سبلہ کی بارگاہ میں لے کے پہنچے اور کہیں حضور صبح کا صویران مولار ہونے سے پہلے آپ اس کتاب کا مطالعہ کر کے اس کتاب کی حقیقت کو بتا دیجئے اس کتاب کی فسارت کو بتا دیجئے اس کتاب کی بلاغت کو بتا دیجئے اس کتاب کا انداز تکلم بتا دیجئے تو حضرت فرما پہ نظر آئیں گے نادان اس گھٹا ٹوپ تعلیقی میں دن تعلیقیوں میں دور سے میں اپنی انگلیوں کا بھی شمال نہیں کر سکتا ہوں میں اس کتاب کا ایک عرقی نہیں پڑھ سکتا اگر پلٹ کر اس مقتدینِ عرقیہ حضور کہ اللہ نے آپ کی بینائی کو سرب کر لیا ہے تو حضرت فرمائیں گے میرے رب کا احسانِ عظیم ہے میری بینائی سلامت ہے کہا پھر آپ کو نہیں پڑھ سکتے کہا اللہ نے میری آنکھ کو روشنی کی سلامتی کے بامجور کسی دوسری روشنی کا محتاج بنایا ہے میں جب جب کسی دوسری روشنی کا محتاج نہیں ہوں گا اس وقت تک کتاب کی حقیقت کو نہیں بتا سکتا کتاب کی فساحت کو نہیں بتا سکتا کتاب کی بھلاغت کو نہیں بتا سکتا بلا تصویح مجھے عارف کرنے دیدے کہ جب ایک عام آدمی اپنے امام صاحب کو کتاب دے امام صاحب نے فرمائیں کہ بغیر کسی دوسری روشنی کے میں اس کتاب کا ایک عرب بھی نہیں پڑھ سکتا تو جو قرآن اللہ نے اعلیٰ فرمایا ہے اس قرآن کو پڑھنے کا جہاں تک تصبر ہے مجھے عارف کرنے دو اللہ نے قرآن کے ساتھ نور کو اس لیے بھیجا ہے کہ اے بندو اگر قرآن کو سمجھنا ہو قرآن کی حقیقت کو سمجھنا ہو قرآن کی فساحت کو سمجھنا ہو قرآن کی بھلاغت کو سمجھنا ہو قرآن کی بھلاغت کو سمجھنا ہو قرآن کی اندازت تکلم سمجھنا ہو قرآن کی اندازت تحقم سمجھنا ہو قرآن کی اندازت تحریر سمجھنا ہو قرآن کا قانون سمجھنا ہو قرآن کا وصول سمجھنا ہو قرآن کا دسور سمجھنا ہو قرآن کا آئین سمجھنا ہو قرآن کا ذاقبہ سمجھنا ہو قرآن کے قانون کو سمجھنا ہو تو رات کی کاری کی چاہاں اگر تُو دن کے اجادے میں بھی قرآن پرہے گا تو قرآن پرنات کو آئے گا قرآن سمجھنا نہیں آئے گا میں نے قرآن کے پاس نور کو اس لیے دیا ہے اے پنجو اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو پاہلے اپنے شینے میں میرے نبی کی محبت کا جرام جلالو پورا قرآن نارے تکبیر زیرت مصطفیٰ کان فرنس جب سے آیا ہوں اس کی تاریخ سننا کہ گپال غین کا سب سے توپ کلاس کا مائک اب توپ کلاس کا یہ حال ہے تو جو سب سے گھٹیا ہوگا اس کا کیا حال بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا اس کو ہدایت ادا فرماؤ اس کے سینے میں ایمان کا چراؤ کر رہا ہے جو نفرت اس کے سینے میں بس رہی ہے مولا اس نفرت کو دور فرماؤ اب مجھ سے نہیں کہہ گا کیونکہ کل سے ہی مجھ کو سون کیا رہا ہے بہت ساری پابندیاں پاؤں میں زنگیر لگی ہیں ورنہ بہت آسانی سے یہ لڑکا سیدھی راہ پڑا سکتا ہے بہت راہ ادھر جاؤں گا تو پھر ایک الگ سیاسی موضوع بن جائے اور میں سیاسی گفتگو کا قطعی قائل بھائی صاحب خیریت تو ہے تھوڑا سو بیل جائے اگر زحمت میں ہو پائیزامہ خراب ہونے کا خطرہ ہو تو آپ جاتا تھے بقیہ نہیں ہے تو بیٹھ جائے میرے لیے مر بیٹھ بھی اپنی مقفلت کے لیے بیٹھے گئے پہلا چانہ میں بڑھے میں آپ کا آپ کے پیسے جو بزرگ آجات جو تھی جو تیرنگا کا رنگ والا رمال اپنے گلے میں لگا گا مستقیم صاحب انہوں نے کہا مولانا بغیر عشق مصطفیٰ کے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا میں نے کہا خدا کی قسم سمجھ میں نہیں آیا لوگوں نے کہا ضرور قادری پیپی لوگوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا میں نے کہا جس نے لکھا اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کا سینہ اس کے رسول سے خالی تھا جن کا سینہ اس کے رسول سے خالی تھا جب اس نے کلم پھارا تو خود بھی گمراہ ہوئے جہنمی بنے اور اپنے ماننے والے کو جہنم کی وادی تک پہنچا گیا اور جن کا سینہ اس کے رسول سے پھور تھا جب اس نے کلم اٹھایا اور قرآن کا ترجمہ لکھا تو خود بھی جنتی بنے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے جنتی ہونے کے لئے کنگھل نیمان کے ساتھ و فاتہ پر پارا اے ساتھ کنگھل نیمان دی ساتھ و فاتہ پر پارا یہ بچے دس دس کا نوٹ میں کو مولی بھی کو نوٹ بندی کے بعد سے ہی مطالبہ ان سے کر رہا کہ دس کے نوٹ کو بند کر دیجئے تاکہ شائر کا خشارہ نہ نہ ہو جب تو گپال بیج میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ خط اے دو آزار والا بند ہو گیا ہم تو کہتے ہیں پورے ملک کا پورا نوٹ بند ہو جائے تاکہ کچھ کام بن جائے گا لوگ نہیں نوٹ کی ہوئے ایسے کچھ کھاپ گی نہیں رہے نوٹیں نہیں ہیں لوگ کے پاس سب نوٹ کو جھولے میں بھر کے باہر سپرائی کر دیا گیا تو ہندو سائن کا خانانہ خاند بہت رہا گزر پھر جاؤں گا ایک سیاسی زہن بن جائے گا اس لئے اُدھر جائے گی زولت نے محبت سے ہماری طرف دیکھئے اور زور سے بول گیا وگر آپ سلامت ہو تو دو لو ہاتھ اٹھا کر بولو ماذا لات کے اس سناتے میں تیرے جتنے بندوں نے ہاتھ اماموں میں لہرا کر تیری پاٹی بیان کی ہے سبوں کو مدینہ شریف کا مصافر بنا دینا زور سے بول گیا آمین مورا اگل خلیل ہے اللہ اپنا اسی شریف بتائیے گا حضرت قلبی سے حضرت اللہ محمد محمد آشیم رضا صاحب آشیم رضا صاحب آشیم رضا یہ کھڑے ہوگئے کہا مولانا مستقیم صاحب کے سوال کا جواب جیجے آپ کے پاس کوئی جلیل ہے تو میں نے کہا آپ ذرا ایک آیت لٹیے اور چلابت دیجئے اللہ ورشاد فرماتا ہے وَغَ جَدَكَ ظَلَ الْفَحَضَانَ زرہ محبت سبود کو سبحان اللہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں آپ کی زبان پر اللہ کی تسبیح ضرور ہو لی جائے اللہ فرماتا ہے اے محبوب میں نے آپ کو اے محبوب میں نے آپ کو خضرفتہ پایا تو راضی لیکن جن کا سینہ اس کے مصفحہ کے خالی تھا جب اس نے قلم اٹھایا لیکن اے محبوب میں نے آپ کو گمراہ پایا تو راہ جدی اور فیرت مصطفیٰ کنفرنس میں آنے والوں بتاؤ نبی گمراہ ہے بولو کتنے لوگ تاخیدہ ہے کہ نبی گمراہ ہے بولو نبی گمراہ نہیں نبی گمراہ نہیں ہوتے زمانے سے گمراہی کو دور کرنے آتے ہیں تو جو نبی کو گمراہ کہتا ہو وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہاتھ بھا کے بتاؤ جیانت داری سے کتنے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی اگر میں نے سمجھتا کہ منصوری محلہ کے سب لوگ مفتی ہیں تو میں اس مسئلے کو چھڑتا ہوں یہ آپ کا فتوہ ہے کہ وہ جہنمی ہے مگر جب میرے آلہ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا کہ امام احمد رضا لکھتے ہیں اے محبوب میں نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دے دی میں نے حضرت قانوی اختر دراز آب قبلہ کے قدموں کی جھول کو چہرے کا غازہ مالا حضرت پیش کیا حضرت یہ خود رفتہ کی کیا ہے لا دینا کیا ہے انہوں نے برمایا مصطفیٰ جب میراد کو تفریب لے گئے صدرق المنتحہ پر قبلیلِ امینِ آل کیا یا رسول اللہ اگر اپنے پر کے ایک مال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو تجل یہ الہی کی روشی میرے پر کو چلر ڈالے گی اس لیے اے مصطفیٰ اب آپ جائیے میں یہی رہتا ہوں مصطفیٰ جاندر احمد نے جو قدمِ نال پڑھایا یہ قدمِ نالِ اقدس کا بہنہ یہی خود رفتہ کی ہے اور جلکے قدمِ نالِ مصطفیٰ بھارتا رہا رب نے فرمایا اوزنوں میں نہیں محبوب قریب آؤ محبوب قریب آؤؤ یہ بلانا ہے یہ راک دینا ہے بلا تصفیر مجعہ کرنے کو میرے مصطفیٰ آگے بڑھے رب بلاتا رہا مصطفیٰ جاتے رہے اب جانے والا مصطفیٰ جانے بلانے والا خدا جائے بلانے والا مصطفیٰ جانے رب بولانے والا مصطفیٰ جانے حضرت کا قامتے کو پڑھیں سورہ فتح کی آیت چلابتل میں نے کہا حضرت کیوں سورہ فتح کی آیت چلابتل ہے کام معنی بتا دو میں نے کہا انہاں فتحنا لکا فتح مدینہ اس کا معنی ہے محبوب میں نے آپ کو کھلی فتح تا فرما دی اور آگے کا ترجمہ بوٹھا جو بتا اٹھے کہ مولانا ترجمہ آگے کا کرو میں نے کہا جن کا فیرہ اس کے مصطفیٰ سے خالی تھا جب اس نے ترجمہ کیا تو یہ لکھا کہے محبوب آپ کی اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا جائے میں کھلے لبوں میں عرض کرتا ہوں ہے کوئی فیرت مصطفیٰ کونکلس میں آنے والا ایسا دیاری مسلمان جو یہ کہتے کہ مصطفیٰ ڈالیل احمد سے خطا سرزد ہوئی ہو میرا تصفر ہے ہر مومن کی زبان دولے گی اور حرور قادری نبی سے خطا سرزد نہیں ہوتی نبی تو معصومن خطا ہے جن سے خطا سرزد ہی نہ ہو اس کو خطاوار کہنا یہ جنگتی نہیں جہانمی ہونے کی علامت ہے اور میرے اللہ حضرت نے جب ترجمہ کیا تو لکھا اے محبوب میں نے آپ کو فتح مبینہ کا فرمایا تاکہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کی خلدائیں معاف کر دی جائے ہم نے ان علماء کے طلبوں کی دھول کو تہلے کا غربہ ملا اور یہ نے پیش کیا اگلوں اور پچھلوں سے مراب کیا ہے ہم علماء فرماوں تھے سرکار کے بار جائے کریمیں میں اور ان کی بلہدار امت ہے میں نے کہا ہو سیرت مصطفیٰ کانفریس میں آنے والوں جنگے پتل میں جتنے سہدہ کا لہو کی راہ ہے ان کا ہر قطرہ امتِ امتیہ کی مغیرت کی زمانہ دے نارے تکویر سیرت مصطفیٰ کانفریس اللہمہ عدد کاری صاحب قبلہ نارے تکویر محبتِ جلو شریف پڑھئے اللہم الفضل حلال سید ملام اللہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ بولیے جازوں چھوٹ کو سمجھاؤں ختم کر دو کتنے لوگ سننے کے موٹ میں ہوتا ہاتھ اٹھا کے بتھاتا جوڑے سبحان اللہ بول دو بول دو اپنا بولے ان کے ساتھ اب آئیے چھوڑا سہل کلیتی ہے دوکٹر صاحب آپ کا سوال ہے اللہ نے قرآن کے ساتھ نور کو 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 اب اس کا دوسرے پوائنس سنا دیں اجازت ہے بولیں اجازت ہے آپ نے اپنے مقدس علما سے ایک شرک سنا ہوگا حضرت اللہ ملع کرز صلی اللہ علیہ وآلہ جب فرمایا ہوگا تو یہ کہا ہوگا حضرت اللہ حافظ سمشال صلی اللہ علیہ لوگو اللہ نے قرآن کو دستور بنایا محبت قرآن کو کیا بنایا ذہر دور سے بولیں اور اس وقت حضرت ریان صاحب سبرا نے فرمایا لوگو پوری دنیا کے لئے اللہ نے قرآن کو دستور حیات بنایا دستور حیات مالکہ قاری صاحب ہر دستور کے لئے تحریک کا ہونا جائے مثلا ہم 26 جنوری کو ہندوستان کے قانون کو لاغو کرنے کا جن تصبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسی جن ہندوستان کا دستور بنا کیا بنا جو دستور بنا اس کو کیا کہتے ہیں دستور اللہ مالکہ 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 اس آدھات کو آرکتا ہے کہا پندرہ میں پندرہ آگست کو ہمارا ملک آدھا دھوا میں نے کہا ہو سیرت مصطفہ کانفرینٹ میں آنے والو پندرہ آگست کو ایک ملک آدھا دھوا اور بارہ لپل اول شریف کو پورن انسانیہ کا آدھا دھوا ہے اب تھوڑا چہل قریب کیلئے تو ایک بات کہوں در ازول سے اجازت ہے قرآن دستور ہے ہمارے ملک کا دستور کب بنا جب آزازی کی تحریک پھیڑی گئی بولو جب ہی بنا جب ہمارا ملک آزاد ہوا تب ہمارے ملک کے دستور کو بنایا گیا میں نے کہا جو تحریک چلی تھی اس تحریک کو آپ کیا کہتے ہو تو علماء بن مالی شاہد قبلہ نے فرمایا اسی تحریک کو ہم انقلاب کہتے ہیں جیسے ہی لفظیں انقلاب کا استعمال انہوں نے کیا ہمارے علماء کی تشریف کرنے لگے اور حروم قادری انقلاب کو ہر دور میں آیا ہے میں نے کہا یقینہ نہ آیا ہے لیکن انقلاب کی تاریخ یہ ہے کہ انقلاب جب بھی آیا ہے کسی کے ہاتھ کا کنگن توڑ کر آیا ہے انقلاب جب بھی آیا ہے کسی کے مات کا سندر مٹا کر آیا ہے انقلاب جب بھی آیا ہے خلق پو سے مارا کا دہائی گئی ہے انقلاب جب بھی آیا ہے خلانے کسی دوریوں کے خلانے سے لوٹے گئے ہیں انقلاب جب بھی آیا ہے انسانوں کا بازو کتا ہے انقلاب جب بھی آیا ہے انسانوں کا سرکتہ ہے انقلاب جب بھی آیا ہے انڈیاز جب بیوہ ہوئی ہیں انقلاب جب بھی آیا ہے بچے جو ٹیم ہوئے ہیں انقلاب جب بھی آیا ہے انسانوں کا لہوبہ ہے تو يا انقلاب جب بھی آیا ہے وہ بربادی لے کے آیا ہے میں نے کھڑے رغلوں میں کہا لوہ yourselves یہ دنیا سے یہ انقلاب کی تاریخ ہے کہ زمانے میں جب انقلاب آتا ہے جو پربادی لے کے آتا ہے اور پارا ربیل اول شریف کو کوئی اقناب آیا تھا وہ پربادی لے کے نہیں آیا تھا وہ خوشحالی لے کے آیا تھا وہ آبادی لے کے آیا تھا بارا بھول سے بولو اللہ سنا ہو یا خدم کر ہاتھ اٹھائے کے بولنے کتنے لوگ نہیں سننا تھا سب سے پہلے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہی ہاتھ سب لوگ سننے کے موڑنے ہیں تو یا حسین کہتے ہوئے اٹھا تھا مولا سب کو امام حسین کا صدقہ کا فرمانا لوگ سب بولنے بھارت کا جو دوسور ہے وہ تحریک کے بات ہمارے حضرت کے میں نے اپنے آزرات جس قرآن کو آپ دوسورے حیات کہتے ہوئے یہ کونسی تحریک کا ہے کاملے رسول نے آپ سے چودہ سب پہلے فالان کی چوٹی سے تحریک چلائی تھی جس تحریک کو تحریک رحمت اللی العالمینی کہتے ہیں اور اسی تحریک رحمت اللی العالمینی کو قرآن نے اسلام کہا ہے گویا قرآن ہمارے اسلام کا دوسور ہے بولیے نا آپ کو دوسور سے بولیے سبحان اللہ بولیے کہ گناہ نہیں ہوگا سبحان اللہ ہمیں نو حروف ہیں نوے نکیاں مل جائے جائے سبحان اللہ دوسور سے بولیے تھوڑا سا اور شہر قریب کیجئے تو ایک بات آر بات بولیے جانتا ہے پندرہ آگست کی چاریس آسی ہے تو ہمارا خوشی مناتے ہیں کی نہیں مناتے ہیں بولیے لیں مناتے ہیں کی نہیں مناتے ہیں جھنڈے لگاتے ہیں کی نہیں لگتا کونسا جھنڈا لگاتے ہو آپ دوسور سے بولیے تیرنگا انڈوستان کے تیرنگ کو کیا کہتے ہیں کہ سریعہ رنگ سفید رنگ ہری رنگ اس تیرنگ سے کہ اجتماع کرنے کے بعد اس کے مجموعے کو تیرنگا کرتے ہیں بولو کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں تھوڑی سی چوجہ میں نے کہا یہ تیرنگا آیا کہاں سے بولو کہت مفتی صاحب تبیلہ فرماؤ تھے اگروں قادری یا مصطفہ پیدا ہوئے تھے تو رب نے فرمایا سجدیر تو جا یہ تین جھنڈے لیے جا میرے محبوب کی آمد ہونے والی ہے تو یا رب نے اپنے محبوب کی آمد کی سوشی پر تین جھنڈے دے گے تھے اسی تین جھنڈوں کی نصفر پہ بارکا کیرانگا آیا نارے تکھوڑی تین جھنڈے موسطفہ کان فرنس نارے تکھوڑی ہم میں بھارت کے مسلمانوں کو پیغام دیتا ہوں او بھارت کے مسلمانوں اگر تم تیرنگا پتانا چاہتے ہو تو نبی کی ملاد مناتے رہو تمہارا تیرنگا پتھتا رہے گا اللہ جے دعا کی ہوئے کہ اللہ ہم سب کو نبی کی ملاد منا لے کی توفر جھو سے ہم جب میں آٹھ کہیں کہیں دیکھا گھروں پر گھنڈے لہا میں نے کہا ان لوگوں نے گھنڈے کیوں لگائے ہم نے کہا نہیں بتائیے کہ ابھی ربی لحمل شریف گزرا اس لیے ان لوگوں نے گھنڈے لگا ہم نے کہا پندر آگا اس کو گھروں پر گھنڈے لگا سجائی جائے لگا ساری آفر سجائی جائے لگا ہمارے بھارت کا ہر ہندو مسلم سے کسائی آزادی کی خوشی مناتا ہے بولئے مناتا ہے جنگا اللہ کرے کہ زیادہ منانے کی توفی زیادہ سجائے لگا زیادہ سجائے لگا زیادہ سجائے لگا اب خوشیوں کا عظم یہ ہے کہ ہماری پسوں پر پھر گھنڈے لگا ہمارے دھروں پر پھر گھنڈے لگا ہمارے چوراہے پر پھر گھنڈے لگا کبھی جلے میں اور چھوڑا چھوڑا شہزادہ کبھی پیشانی پر کبھی حال یہ ہے کہ ہاتھ میں چھوڑے چھوڑے جھنڈے ترنگے کو لے کر سرکوں پر جاتا ہے میں نے پوچھا حضرت سے بچائیے آخر یہ معاملہ چاہے کہا حروم قادری ایک ملک پھندرہ آگست کو ہمارا ہندوستان آداد ہوا اس لیے ہم ترنگا لے کر خوشی مناتے ہیں میں نے کہا معاف کیجے گا جب ایک ملک کی آگا دی پر جھنڈا لگانا جھنڈا لہرانا جائے پھر سبارہ ربیلہ ورشریف کو ایک ملک نہیں پوری جنیا آگا دوئی تھی بتاؤ جھنڈا لگانا جائے یا نہیں ملک کی آزادی کی تاریخ ہے کہا رک جا جوڑے گئے اس کے ہاتھ چکی رنگا کھیٹا اس نے کہا چچا کرم کی تھی مجھے لگانے دی جی آج ہمارا ملک آزاد ہوا ہے ہمارے ملک کے سبھی لوگ اپنے ملک کی خوشی آزادی کی خوشیہ منا رہے ہیں ہمیں بھی منانے دی جے تو سوچا پھر جا تم نہیں لگا سکتے اس نے سوچا بزرگ آدمی کو چھے پھار کروں گا سماعت میں خصوروات پھیرا جاؤں گا اس لئے انہوں نے پولیس ریفارٹمنٹ میں پھول لگایا پولیس والے آئے چاروں طرف فسکر مکان کا حسان کر لیا سٹ پہ چڑ گئے پوچھا بتا اے نوجوان قول ہے کہ فسکرے تجھے تھیرنگا نہیں لہرانت دے رہا ہے کہا یہ بزرگ آدمی ہیں جو تھیرنگا لگانے سے منع کرتے ہیں ہاتھ میں حد دی لگائی لے کے کھلے جیسے سڑکوں سہراؤں پر جا رہے تھے سماعت سے سب لوگ لکھر کے آگئے کہاں لیے جا رہے ہو یہ ہمارے گھر کا ہمارے سماعت کا بہت شریف آدمی ہے یہ پنج وقتہ نمازی ہے یہ غریب پرور ہے یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے یہ غریبوں کا تعاون کرتا ہے یہ غالموں کے فلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اسے کہاں لے جا رہے ہیں تو دارو غازی کہیں گے حضرہ انہوں نے سامنے تھے جس چپے میں انہیں اندر لیے جا رہا ہوں آپ کو بھی اسی چپے میں اندر چڑھنگا آپ کی سمانت نہیں ہوگی لوگوں نے بچائی آخر میرے اس بسر پر کونسا چپا آج کے دل لگا ہے کہاں جو ملک کا جھنڈا نہ لگانے دے وہ ملک کا اقتدار ہے میں نے کہا ہو سیرتے میں صفاہ کورپرنس میں آنے والے دیالوں مسلمانوں ایک ملک نے جھنڈے کو نہ لگانے دے بولیے ختم کر دوں کہ کچھ اور سنوگے اگر سننے کے مور میں ہو تو ہاتھ ہواوں میں لہرا کر یا حسین بولو حسین چھوڑا سا حسین کری کیا کہے ہمارے بھارت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں شاید لوگی بائی لوگی نہیں پڑھے چھوچوڑ لوگی پڑھے چھوچوڑ لوگی چھوچوڑ لوگی ہمارے پاس نہیں ہیں مگر کیا کہ اچھا ملانہ سب کچھ آپ لوگ ہرا جھنڈا کیوں لگانے کی بات ہم نے کہا ہر جھنڈا لگا جئے ہمیں کوئی اتھا بھلو جھنڈا لگا جئے ہمیں کوئی اتھا اتھلا جھنڈا لگا جئے ہمارا کوئی مفتی آپ کو رہا کوئی عالم رکھنے نہیں جائے گا کوئی یہ مام نہیں مانا کرے کہا آپ لوگ ہرا جھنڈا جو لگا ہم کا اتھا سمجھنے کے لئے تو آپ کو چلنا ہوگا شیوان لینویس ایک گاڑی تھی جو گورک پور سے چلی اس کو سہر پور میں لکنا چا لانے ستاپ گا بیٹ میں کوئی اتھا لیکن شیوان میں آئی ترائیزن نے بریک لگا سب لوگ نکل دیکھنے لگے معاملہ تھا تو دیکھیں آگے لال بٹی جائے جیسے لال بٹی دیکھا سمجھ گئے کہ کوئی مال گاڑی گزری ہوگی کوئی پسنجر گاڑی گئی ہوگی یا ہمارا کوئی سرے خلاب ہو گیا جس کے لئے ہم نے اسٹیسر ماسٹر نے آگے بڑھنے شروع میں نے کہا بہت دیر لوگ دیکھتے رہے تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد جیسے سال بٹی کے بعد پیلی بٹی جلی ویسے سب لوگ گئے اپنے دبوں میں اپنے شیٹوں پر پیٹھے لیکن بہت دیکھنے کے بعد جیسے ہری بٹی جلی جیسے ہری بٹی جلی ویسے گاڑی چلی 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 جل سے ہری بٹی جلی ویسے پورا مجمع بولو ویسے گاڑی چلی تم لال جھنڈا لگاؤں گے کھل چلائے گا میں نہیں جانتا بولو جھنڈا لگاؤں گے کھل چلائے گا میں نہیں جانتا میں ہرا جھنڈا اس لیے لگاتا ہوں مولا تیرا نبی جہاں آرام فرمائے وہ کمبرد بھی ہرا ہے اور اس کے ساتھ کے میں اپنے گھر میں ہرا جھنڈا لگاتا ہوں ساتھ کے میرے بھر میں ہلی آلی عطا فرما دے نارے تکویر سیرہ دے مصطفہ کان فرنس بولیے ایلازوں تھوڑ تو آجے بڑھوں والنا یہیں پہ ختم کر بولیے سنیں گے ہاں تو تھا کے پورا مجمع بول سنیں گے دوکٹر شکیل احمد صاحب کا اعتراض یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے ساتھ نور کو کرتا دیکھئے حضرت علامہ مولانا علاو دین اپنی مکمل آن بان شان کے ساتھ تصریف لائے حضرت کا اس اخوال نارے تکبیر سے کر لیجئے نارے تکبیر نارے رشادت اب آپ حضرت جلدی سے بھیجائیے راکے بس ایک آخری اعتراض قائم کر کے جواب دے دوں اور میں جلدی سے رفت ہوئے محبت سے ضرور شریف ہوئے شرد اقبال صاحب ہیں یہ بہترین شائر ہے ابھی چتر ویری صاحب تصریف نہیں لانا چتر ویری محراج آئیں گے اور آپ کو بیت قرآن اور جگر پیدوں سے رامائن وغیرہ گیتا سیتا تمام کتابوں سے کچھ نہ کچھ پارٹ سنائیں آپ کو سنیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو جم کے بیتنے کی تحفہ شاید اسلام حضرت عرصد اقبال صاحب قبلہ بہت اچھی آواز کے مالک بہت خمدہ پاکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آداؤں کو قبول فرما لے اور انہیں دن جگونی رات جگونی ترقی دوکر صاحب ان کا اقراض ہے اللہ نے قرآن کے ساتھ نور پھکتوں کیا کروں حضرت اللہ مولانا حضرت اللہ مولانا ناشاد صحیح صاحب ایک بات تخلیق کر رہے کے تخلیق کرتے کرتے انہیں کہا لوگوں اللہ نے قرآن کو تھیوری بنایا کیا بنایا تھیوری پڑھے پکل ڈیپارٹمنٹ میں پڑھنے والا سٹوڈنٹ کھڑا ہوا کہا حضرت ہر تھیوری کے لیے پڑھے پکل کا ہونا ضروری ہے اگر قرآن تھیوری ہے تو اس کا پڑھے پکل کہا ہے مفید صاحب قبلہ کی بارکہ میں نے دست بس سال کیا کہا نازان اب تک شمل میں نہیں آیا تم کو اللہ نے قرآن کے ساتھ نور کو اس لیے پھیجا ہے اے بندو قرآن تھیوری ہے اور میرا محبوب اس کا پریکٹیکل ہے بے پڑھے ہو گیا ایک شخص کا مولانا یہ دعوی ہے دلیل کہا ہے مولانا جمال اللہ صاحب نے کہا مول قادری یہ تیرا دعوی ہے اس کی دلیل کا جنسے انہوں نے دلیل مانگی ویسے ہماری جماعت کے ایک عالم نے کہا قیم الصلاح نماز قائم کرو جرا زور سے بولیے جرا زور سے زور سے جلکہ نماز قائم کرو حضرت امام صاحب امام صاحب نماز کو بتائیو فیروز صاحب چتر بہدی مولانا فیروز صاحب چتر بہدی چتر بہدی چتر بہدی چتر بہدی چتر بہدی کی حیزہ پھوٹا چتر بہدی ام صحاب بن جائے سب لوگ بہدی برا نہیں مانی لکھیں اگر برا لکھیں تو ماں مان جائے گا ہم اب تک تو قرآن نہیں سمجھ سکے بیئرہ قرآن کیا نہیں مگر چلئے اپنے مانگر وطن کے درازہ وطن ہونے کے ناکے ہم ان کی بھی دنجوئی کے لئے تدر بہدی صاحب مہارات کو بلا کر کچھ کچھ اوم سو ہا 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 چھوڑی ہے مصطفیٰ اس کے پر کر کر امام صاحب نے کہا قیم الصلاح ہمارے علماء نے کہا اس کا معنی ہے نماز قائم کرو یا ہے نماز یہ صاحب زور سے بولے میں نے کہا نماز قائم کرو یہ خدا کا حکم ہے مگر پورا قرآن آپ پولت لو کہیں قرآن پڑھنے کی ترکیب نظر نہیں جائے رکو کا حکم ہے سجدے کا حکم ہے مگر رکو کریں کل سے سجدہ کریں کل سے پاں اوپر کر کے سر ہنچے کر کے کروٹ لے کے سپٹ لے کر پت لے کے کل سے کریں آخر یادہ کہاں ہے مفجد آم نے برمایا نادار پورے قرآن میں نماز پڑھنے کی یادہ نہیں ہے اللہ نے نماز کا حکم تو دیا ہے مگر قرآن کے ساتھ اپنے محبوب کو اسی لیے تو بھیجا بندو میں نے قرآن نماز پڑھنے کو کہا ہے اب اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو میرے محبوب یا میری بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے آ جائے مصطفی کا قیام دیکھو قیام کا سریعہ آ جائے گا مصطفی کا رکو دیکھو رکو کا سریعہ آ جائے گا مصطفی کا سجدہ دیکھو سرسے کا طریقہ آ جائے گا مصطفی کا قادر دیکھو قادر کا ملاج بن جائے گا قرآن نماز اللہ کی عبادت ہے اور ادائے نماز میرے مصطفی کی عبادت ہے نارے تکویر سیرت مصطفیٰ کان فرنس نارے تکویر پوری دنیا کے صاحبان علم کو چیلنگا ہے قرآن میں کوئی آیا جائے بھی دکھا جس میں نماز پڑھنے کا پورا تریقہ ملن مگر چاہیے بھی کیا نماز کی جتنی عداد ہے یہ میرے مصطفیٰ کی عداد ہے بولو ہے یعنی جو سب بولو اب کیا کہیں ہمارا بھائی ہے جو اتنگا پیجاما سر پر اماما ہاتھ میں تطوی کا دانا بغل میں سچو کی گھٹری لنگڑے لولے بھکمنگے اور کوڑھی کی جرہ نگر نگر گھوم کر کرتے ہیں کہ نماز میں اللہ کے لعبا خیر اللہ کا خیال آجائے تو نماز باطل بولو میں جو بولا ہوں یہ حقیقت ہے کہ نہیں میں نے کہا ہے کوئی مفتی جو یہ فتوہ دے دے تو کیا کہ یہ جو چھچھل لوگی پہے ہوتا ہے دکٹر صاحبو کھڑا ہو کہا ایسی نماز جو آپ دکھاؤ جس میں خیر اللہ کا خیال آیا ہو اور نماز ہو گئی ہو مفید بناز میں کہا ہے گول مانگڑ کیوں نہیں تکھا کے کہ مصطفیٰ سجدے میں اور ہسائیں نانا کی پسکتے ہیں موزر سے بولو مصطفیٰ سجدے میں حسین آئے نانا کی پس پر سبار مصطفیٰ نے سجدہ لمبا کتنا کیا مصطفیٰ نے سجدہ کتنا لمبا کیا اے بولو نا جب تک حسین نے چاہا جب تک حسین نے چاہا جب تک حسین نے چاہا اتر جاؤں تو اتر گئے نانا سجدہ سسر اٹھا بولو اٹھائے کی نہیں اٹھائے لول سے بولو لول سے تو یہاں نانا کا سجدہ جو لمبا ہو رہا ہے یہ حسین کی مرمی مرمی اے بولو حسین کی مرمی اب اگر آپ نہیں سمجھتا ہے تو چھوڑا جو سمجھتے ہیں آپ کے امام صاحب اگر کسی وقت میں صرف ساتھ تسبیح پرسے ہوں اور دس پندرہ تسبیح کے مقدار بھک جائے ہر مقصدی سر اٹھائے گا جیسے کہ امام صاحب کی ہوتو نہیں نکل گئے کیا غلط ملک امام صاحب رہا ہے فرحان کو نہیں اختیار کر لے کوئی معاملہ تو نہیں ہوا امام صاحب کا کوئی عقبات تو نہیں کل لیا جائے لیکن کیا بھی کیا جائے ہمارے اور آپ کے ساتھ مقصدی ہو جو یہ سوچے اس دور کے صحابی رسول ٹھے جن کا قیدہ یہ تھا کہ اس وقت اللہ کی وحی ناگل ہو رہی ہوگی یا میرے نبی کو سجدے کی توالت کا حکم آ گیا رب مصفادان رحمت نے اپنی نماز پوری فرمائی صحابہ نرکیا یا رسول اللہ کیا سجدے کی توالت کا حکم آیا ہے یا آپ پر وضی الہی ناگل ہو رہی تھی تو میرے مصفادان نے فرمایا ایسا کچھ نہیں تھوڑی دیر توجہ توجہ مکمل بہت پوائن کی بات بتا رہا ہوں دوکٹر صاحب آپ مصفادان رحمت نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے میری پوچھ پر میرا بیتا حسین بھلتا تھا ہاں ذرا دول سے بولیے میں نے کہا گویا مصفادان سجدہ لمبا کیا یہ حسین چلیے بولو حسین چلیے کیا جنہیں تھی سب جتنا لمبا کیا اتن دیر حسین کا خیال آیا یا نہیں دور سے بولو خیال آیا یا نہیں آیا خیال حسین ہی میں سجدہ لمبا تھا میں نے حسین کیا اپنے علماء کے طلبوں کی جھول کو چہرے کا غالہ مل گئے حضرت کیا مصطفیٰ نے نماز دہرائی حضرت نے فرمایا نہیں دہرائی میں نے کہا گویا مصطفیٰ کی نماز ہو گئی فرمایا ہاں ہو گئی میں نے کہا سیرات مصطفا کان فرنس میں آنے والو آلے جب لمبا تھا کے خیال سے لانا کی نماز ہو سکتی ہے جب لیہاں کے خیال سے ہم غلاموں کی نماز ہو کردے آنا ہو گئی نہ رے تکویر سیرات مصطفا کان فرنس وہRob ہم تو یہی دعا کرتے ہیں Jagad جب قیام میں رہوں شو محبوب کا خھیال دے دے دوھ کو میں رہوں یہ chilling میں رہوں تو محبوب کا خیال دے دے خریدہ میں رہوں تو محبوب کا خیال دے دے obscure خیال سے میرا نمازوں کی ایک ادھا تیری بار راہ میں مقبول ہوں کیا علکہ حق ہے اس میں کوئی احساس نہیں ہے جس کے پاس نواسہ ہو نواسہ نہیں سمجھتے چو ناٹی سمجھتے محمد اسلام محمد اسلام منصاری صاحب سے بیٹھ گئے نواسہ ہے کیا ہے اے بولو رہا ہے میں پہلی بار سنڈاؤں کی صرف ایک ہی آدمی کے پاس نواسہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کتنے کے پاس نواسہ سب مذکراتے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ نبی کی سنت پر عمر ملکت بگر ایک چیئے انسانی صاحب کھڑے ہو گئے ہی لو نے کہا میرے پاس نواسہ یہ چلے گئے گوپالگن لوٹے دیر سے چھکے مادے سے زوہر کی نماز کے بعد میڈم سے کہا ایک کپ چائے پلا دو اوپر کی منزل پر بسٹر کر دو میں آیا جو گئے جو بسٹر پر کلے تو خراتے کی نیز لینے لگے ان کا دواسہ آیا نانی نانا کہاں آئے کہا بیٹا اوپر آیا ہم سے چھوڑے گو بہت چھکے کا کچھ لائے چھوڑے گئے دروازہ کھولا دیکھا نانا کچھ ٹھٹ لیٹھے ہیں کسی نے پہ بیٹھے گا بیٹھے گا تو کچھ کرے گا کہ چھوڑ چاپ بلٹھے گا کچھ کرے گا بھرہا سوڑ سے بولو بولو کچھ کرے گا کہ چھوڑ چاپ بلٹھے گا اب آپ کے پاس تو نواسہ ہی نہیں ہے تو خطرت کیا جانئے گا بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایک خطرت ہے کہ ہلانے سے اگر آپ نہیں اٹھے تو کان کے قریب موہ لے جاتا ہے اور کرتا ہے نانا اس وقت بھی آہیسہ کرتا ہے پھر میں اس آہیسہ کو ضرور سے کہنے کو تفصیل میں بیان کروں گا تو کافی وقت ضرف ہوگا اگر نہیں اٹھے تو دوسرے کان میں چھوڑی آواز بلند کرتا کرتا ہے نانا نانا ہاں پھر میں نے اٹھے انظاری صاحب اٹھے نہیں تھے کہ اٹھے بھی تھے تو اب تیسری فطرت بچے کی مضائزہ پر مارکتا ہے تیسری فطرت کے ہے کہ وہ روٹ پر رکھتا ہے اور زگر کے کہتا ہے نانا جانو چیئے نانا جانو چیئے نانا جانو چیئے چھوڑی اٹھے جو دو اور اس دورہ یہ کیا کہتا ہے اٹھو 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 جیسے کہا اٹھو نا بچہ سمجھ گیا کہ اب نانا تو میری سننے کو نہیں ہے اٹھیں گے یہ وہ اتر کرتا ہے میں نے کہا انظارید اب کا نواسہ سونے کی حالت میں سینے پہ چڑ جائے تو کچھ کہے ادھر دیکھے ادھر دیکھے دائیں دیکھے بائیں دیکھے کیا نبی کا نواسہ اس وقت پستے انوار پہ بیٹھا تھا تو خاموستایا کچھ دیکھ رہا تھا ہمارو علماء نے فرمایا جائے دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا میں نے پوچھا یہ حسین نانا تو اللہ کی عبادت میں ہے جائے بائیں کیا دیکھ رہے ہو تو حسین کے فردان نے آباد دیا میں نانا کے سجدوں کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ جب کربلا میں نانا کے سجدوں کو جو مصابحہ تصویر پڑھ رہا ہے اب سجدے کی تصویر کو حسین نے کتنی بار سنے دس بار بیس بار پتیس بار حسین چاہتے تو دو ہی تین بار سنے کے اتر گیا دس بیس بار سنے کے اتر گیا مگر تالیس میں آیا ہے انہوں بتاتے ہیں کہ حسین نے بہتر بار تصویر سنے کتنی بار بہتر بار کہا ضرورت نادری حسین کو معلوم تھا کربلا میں جب اس سجدے کا حق اضا کروں گا تو جتنے لوگوں کا لہو گلے گا ان کی تعداد بہتر ہی ہو گئے بہ 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 تعداد بہتر ہی ہو گئے اس لیے میں بہتر ہی تصویر اب کتنے لوگوں کو یہ مانگا حسین سے محبت ہے ہاتھ اٹھا کے بولو چھوٹھے پھرے بھے جھوکا ہے اگر حسین سے محبت ہے جو کتنا آدمی ہے جو اپنا ایک ہاتھ کارچے دے گا وہ کھڑا ہو گا کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو جائیے کتنے لوگیں ایک ہاتھ کارچے دوں گے نارے تکویر نارے رسالہ سیرت مصطفیٰ کان پرنس منصوری ٹولا منصوری ٹولا زہی عقیدے کے ساتھ کھول رہے ہو ہاتھ کارچے دوں گے ابھی نہیں بیٹھے تو اچھا تھا کھڑے ہو جاتے تاکہ فرشتے بھی آپ کے گواہ ہو جاتے پس پارے فرشتے دیں گے تھے کہ یہ حسین کے نام پر ہاتھ کتنے والوں کی تازار دیکھنی ہے اوہ کمیٹی کے نوجوانوں لاؤ ان سبھوں کا ایک ایک ہاتھ کارچے بورے میں ڈال کر سپلائی کرو تو میرا خیال ہے کہ کوئی ہی قوم کا نوجوان یا بورا اپنا ہاتھ نہیں چٹا سکتا مگر یا حسین کہتے ہوئے بیٹھ جاؤ منتنا بے درد نہیں ہوں کہ تیرا ہاتھ کٹو میں ہاتھ کٹ کر اپنی قوم کو زورہ بنانا نہیں چاہتا ہے کوئی ایسا ہمارے انسلام کا جوان مسلمان صاحب ایمان جس کا ایمان مستحقم ہو وہ خدا ہو جائے اور یہ بعدہ کرے جب میں کل سے پانچوں افنا ماد پر ہوں گا ہے کوئی ہے آج 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 یہ سب لوگ لڑا لائن میں آئے یہ جلزی سے آج کس نے لوگ کل سے پانچوں وقت نماز پڑھا ہوگا ذرا جلدی آو دوکر صاحب آپ کے ساتھ مجبوری ہے آپ بیٹھے لیں مجبوری ہے آپ بیٹھے لیں اور کوئی نہیں ہے جو کل سے پانچوں وقت نماز پڑھے گا آ جائے نارے تغییر آج آئیے جو لوگ کھڑے ہوئے کل سے نماز پڑھنے کے لئے ابھی ابھی حضرت جو بہت سندار تقریل فرما رہے ہیں آپ لوگ تربت جو دیجئے ان کے باتوں پر ایک شیر میرے جہن میں آیا ہے ہر مشیبت جھل مستقبل خدا پر چھوڑ دے ہر مشیبت جھل مستقبل خدا پر چھوڑ دے روزہ رکھ نماز پڑھ سب اس کی عطا پر چھوڑ دے ہر مشیبت جھل مستقبل خدا پر چھوڑ دے روزہ رکھ نماز پڑھ سب اس کی عطا پر چھوڑ دے اپنی بکسز کے لئے تو سوچنے والا ہے کون یہ تو مصطفہ کا کام ہے مصطفہ پر چھوڑ دے نارے تکبیر نارے رشالات مسئلہ کے اللہ حضرات عید ملادی النبی جب فیصلہ رسول نے جس سر پہ رکھ دیا جب فیصلہ رسول نے جس سر پہ رکھ دیا اس واسطے تو پھول کو کھنجر پہ رکھ دیا جب فیصلہ رسول نے سر پہ رکھ دیا اس واسطے تو پھول کو کھنجر پہ رکھ دیا شہرہ مدینہ چومہ تو محسوس یہ ہوا شہرہ مدینہ چومہ تو محسوس ہوئے ہوا کہ جیسے کہ اوٹ اپنا گلتر پر رکھ لیا اللہ ان کے جذبات کو سلامت رکھیں اللہ زور سے بولیے نا تو کتنے لوگ کل سے نماز پڑھو گے ابھی سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ میں حسینی ہوں اپنا ہاتھ دے سبسا ہوں کٹ کے اور ابھی نماز پڑھنے کی بالی آ لیے تو چند لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں جب آج آجائے بڑے میاں آپ لوگ آج آجائے جب آجائے ہم جنتی لوگوں کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں اور اتنے علامہ کو گواہ بنا چاہتے ہیں آج آجائے آجائے ہاں جتنا چل کے آئیے گا ہر قدم کے بدلے اللہ دس سے ستر نے کیا آپ کے نام آیا آمار میں دکھ لے سبحانہ آجائے ہماری قوم کے دیالوں مسلمانوں میں لولہا بنانا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ جب جم پھل پھل سلاح سے گزرو کہ اتنی تیز اور افتاری سے گزرو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر دھو میں حیرت کرنا آجائے ہاں 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 اور پانچ وقت نماز پڑھنے کا بازہ کلے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آج نو دس گیارہ بارہ تیرہ چہوزہ پندرہ سچارہ سچارہ ادھار اٹھارہ انہائیس بھی ایک ادھار آرہے ہیں کل سے ادھار آرہے ہیں بائیس چلیے جتنے لوگوں نے ہاتھ کتھایا ہے نماز پڑھنے اب آپ سب میرے ساتھ کہیے اے اللہ میں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے چوبہ کرتا ہوں تو اپنے حبیب کے ساتھ سے ہماری چوبہ کو قبول فرمت اے اللہ میں اہد کرتا ہوں کل سے پانچوں وقت پابندی سے نمازیں ان کو ان کے اوقات پر ادا کروں گا تو اپنے حبیب کے ساتھ سے ہم سب کو اس واجے پر پابند رہنے کی توفیق حطا فرمت آپ سب کہہ جیدی آمین بجاہِ حضرتِ سیجید مرسلی صلی اللہ ویلی صلی اللہ خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ آج اس جلسے کی کامیابی کی زمانت نارے تقویر صیرتِ مصطفیٰ کانفینس منصوری ٹیولا جتنے لوگوں نے قربانی جی ہے اللہ نے ان کے قربانیوں کو قبول فرمانا اللہ تعالیٰ ان سب کی عمر میں برکتیں احطا فرمانا اب آپ ایک ایس میں بہت سارے لوگ ہیں جو ڈاڑی چھوٹی چھوٹی رکھے ہیں ہمارے کچھ بزرگ ہیں جن کی پوری ڈاڑی جن کی بڑی ڈاڑی ہے ہم کو کوئی اتراب نہیں سرعی ڈاڑی ہے لیکن جن کے پاس ڈاڑی نہیں ہے جو پھلوا رہے ہیں کٹوا رہے ہیں دولو ہماری شریعت میں حرام اس لیے آپ میں جو اہد کریں یہ واضح کریں کہ ڈاڑی ہم رکھیں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا وہ سو سو سہیدوں کا سبابہ ہے کتنے لوگ ڈاڑی رکھیں گے ایک دو تین چار پانچ جو لوگ رکھیں گے وہ سامنے رہیں جو نہیں رکھیں گے وہ چلے جائیں میں دباب بنانا نہیں چاہتا مگر جس کو ان علماء کے ساتھ جنت میں جانا ہے وہ ڈاڑی رکھنے کا وعدہ دا لیکن یہ ڈاڑی تو رکھنے نہ رکھنے سے برابر آج کل تو یہ تو آپ کا کرم ہے کہ آپ تھوڑی سی برہائب میں خرص خرص ابتہ ہمارا نوجوان یہ ہے کہ اوپر نیچے دونوں صبح سام شیف کراتا ایک دم سوہا دیکھنے میں لگے اوریجنل بورا یہ ہمارے سرعی ڈاڑی کا یہ حکم ہے دیکھیں سوڑی کے بعد سے لے کر یہاں ایک مست ہے تو یہ سرعی ہے اس سے کم ہے تو حرام ہے حرام وہ ایسی ڈاڑی رکھنا نہ رکھنے کے مطلعات جی کہ اسے سلوانہ حرام ہے وہ اسے کتروانہ حرام ہے میرے آزہ حضرت نے ڈاڑی رکھنے پر ایک کتاب کا لکھا ہے ایک مست ڈاڑی رکھنے پر کتاب کا لکھا ہے یوٹیوب پر لوگ یہ وہ پادری ہے پاکستانی پادری وہ قرآن و حدیث وہ تفصیل کہ جتنی تفصیل کا حوالہ حضرت جلد جو اس کے بعد بھی کرتا ہے چار پانچ میں بھی حوالہ پیسٹر کر ظالم سوٹی سوٹی ڈاڑی رکھنے پوری دنیا میں منہادی رنگ بطا کر مسلح کے اللہ حضرت سبحون مالا اللہ تعالی ان کے پچلوں سے ہمیں اور آپ کو بچائے امی اس لئے کتنے لوگ راڑے رکھیں گے جو رکھیں گے وہ یہاں نہیں رکھیں گے جلدی رائی ہے میرا ٹائم ہو گیا یہ نا آپ لوگوں کا کام ہو گیا سب لوگ رکھے گا اے سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے مسارہ مسارہ کے آدھا حضرہ خیرہ کے مصطفیٰ پر فرید منصوری محلہ کے جیانون اور جواب اللہ اللہ صفرہ پھر ایک بار میرے ساتھ کہیے اے اللہ میں اپنے چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے توبہ کر کھاؤں تو اپنے حبیب چسر سے ہماری توبہ خبول خبول فرمائے اے اللہ میں واضح کرتا ہوں ڈاڑی شرعی رکھوں گا تو اپنے حبیب چسر سے ہم سب کو شرعی ڈاڑی رکھنے کی توفید بڑے لوگ کرنے چھوٹیں گے کسر نہیں نسل کے لوگ مولانا پھنچایا ہے بیٹا پھنچے نہیں ہو کہا کسی پھنچے کہا اگو آئے گا منگنی ہوگی تو کہ گا یعنی ڈاڑی ہے شادی مت کرو اگر معلوم ہو جائے کہ انہیں ڈاڑی پر اگر کھ 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 اور رشاہ نہیں ہوا کہ جلگے سے مضو کر لینا مسلح بیٹھا کے دوری کر نماز نفل پڑ لینا اللہ کی بارگاہ مل کرنا مولا پھولے بڑا کرم کیا چاہی سالم کے پنجل سلم سے ہمیں بتا دیا اس کے بعد پہا آنا اپنی جوٹی کی نوک سے پھوپر مارتے سیرت مصطفی کانفنس کے نہ ہوگے اور اگر صحیح ہوگا ہوگے تو میدان امیسر میں امام حسین کی خیاب جنت میں جاؤ اس لئے ایک مجھ سے کم راجع نہ تب کو دنیا اور آسمانی اور امینی ساری بلاؤں سے محفظ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے امین مالا ان کی اولادوں کو ان کا وفادار بنانا اور انہیں اپنے ماباب کا وفادار آمین مولا ان کی کمائی میں عمر میں بے خور کسی اعتصر مولا مولا تیرے بندول نبی کی سنت رکھنے کا وعدہ کیا تیرے فرق کی عدائی کا وعدہ کیا ہے مولا غیب سے مقلب القلوب ہے مولا ان سب سے قلب آمین اللہ سب کی ماباب کی مقصر سرما جلدی سے جائے تاکہ میں بھی جلدی 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 قصد صحب لفظ مان سننے یا سنانے بھی اگر کی چلح کی کوئی غلطی خامی بھول تو ہم سب ایک دوسرے کو قواہ جان کر باباز بلند پڑھ من کل رمضم بات بھول 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 میرے ساتھ بھول بھول سب لوگ گناہ ہوں سے پاک ہو جائیں گے کوئی گناہ تو نہیں سب لوگ پڑھ میرے ساتھ محمد صلی اللہ ربی من بھول رمضم بھول 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 اشہد اللہ اللہ اشہد اللہ محمد صلی اللہ سن جگی نے وقا کیا کہ ڈاکٹر شکیل صاحب کے جوسرے سراز کا جواب کئی لکھوں کے ساتھ پھر رضو قاضی کبھی حاضر ہوگا میں رب ست ہوں سلام